السلام علیکم خان صاحب کا انٹرویو اس وقت بھی ٹی وی پر چل رہا ہے جی این این پر عمران خان کو انٹرویو دیا اور یہ انکر عمران خان کا وزیر عظم کے ساتھ پہلا انٹرویو ہے یعنی کہ عمران خان جب وزیر عظم بنے اس کے بعد عمران خان کو پہلی مرتبہ انٹرویو دیا عمران خان آج کل یوٹیوب پر بہت فیمس ہے بہت لوگ ان کو دیکھتے ہیں تو انٹرویو بھی اس طرح کا بہت ہی زبردرس قسم کا انٹرویو دیا جس طرح سے عمران خان آپ نے یوٹیوب چینل پر انٹرویو دیتے ہیں انٹرویو میں بہت زبردرس قسم کے سوالات کیے گئے ہیں میں انٹرویو کا پہلا حصہ آپ لوگ کے سامنے رکھوں گا ایکسپلین کروں گا آپ کے سامنے پہلا ان سے جو سوال کیا گیا خیر بہت سارے سوالات تھے گورنرز کے حوالے سے تھے انٹرنیشن ریلیشنز کے حوالے سے بات کی گئی ملکی معاملات کے حوالے سے بات کی نیب کے جو کیسز ہے اس پر بات کی اور سب سے بڑی بات کہ ملک ریاض کے اوپر بھی بات کی گئی ملک ریاض جیسے بندے کا نام نیوز چینل پر لینا جو ہے وہ بلکل حرام ہے لیکن اس کے متعلق بھی سوال ہوا کیا سوال ہوا وزیراعظم نے کیسے جواب دیا آپ کے سامنے سب رکھیں گے پہلا سوال کیا گیا وزیراعظم سے کہ کیا آپ مطمئن ہیں اپنی وزارت سے جس طرح آپ وزیراعظم بنے ہیں کیا آپ مطمئن ہیں کہ آپ ٹھیک کام کر رہے ہیں انہوں نے کہا بلکل میں مطمئن ہوں کیونکہ میں اپنی حمد سے زیادہ کام کر رہا ہوں میں کوئی چھوٹی نہیں کر تھا تھوڑی سی اپنی تعریفیں کی خان صاحب نے اگلا سوال ان سے کیا گیا بیروکریسی کے حوالے سے کہ جناب بیروکریسی کیسے کام کر رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ بیروکریسی کو ہم آہستہ آہستہ سمجھ رہے ہیں لیکن وہ والی بیروکریسی نہیں ہے جو انیس سو پینسٹ میں عیوب خان کے دور حکومت کی بیروکریسی تھی پھر خان صاحب نے اپنی بات گھما پر آ کر عیوب خان کی تعریفیں کرنا شروع کر دی کہ عیوب خان کے دور میں پاکستان کی بہت زیادہ عزت تھی باہر حال خان صاحب نے کہہ دیا کہ ہم اس وقت کی بیروکریسی سے خوش نہیں ہے انہوں نے انڈیریکٹلی کہہ دیا ہے قسم کا کہ بیروکریسی ہمارے ساتھ بلکل کوپریٹ نہیں کر رہی لیکن آہستہ آہستہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے سٹارٹ میں تو بلکل ان کی طرف سے جو ہے ریڈ سگنل تھا اب ہم کسی حد تک گرین سگنل کی طرف جا رہے ہیں اگلا سوال ان سے کیا گیا کہ آپ کی لائف میں کیا چینج آیا وزیراعظم بننے کے بعد انہوں نے کہا کہ اب میں آٹھ نو گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہوں وہ بھی ایک چیئر کے اوپر بیٹھ کر جو ملے بہت مشکل ہے اور اسی طرح میں اپنے وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنے آپ کو چینج کرتا رہتا ہوں کوئلے کرکیٹر تھا اس کے بعد سیاست میں آ اب وزیراعظم بن گیا اور اس طرح انہوں نے کہا کہ میں لندن بھی نہیں جاتا اپنے بچوں سے نہیں ملا کہ جب سے وزیراعظم بنا ہوں میں ل لندن نہیں گیا اپنے بچوں سے ملاقات کے لیے آفس جاتا ہوں آفس سے گھر آتا ہوں اگلا سوال کیا گیا بہت امپورٹن سوال تھا اکاؤنٹیبیلٹی کے حوالے سے کہ اکاؤنٹیبیلٹی جو ہے وہ اب کنٹروورشل ہو چکی ہے یا تو یہ نظام جو ہے یہ لوگ کرپنی ہیں نواز شریف زداری جو غیرہ ہے یہ کرپنی ہیں یا پھر یہ نظام بے بس ہو چکا ہے تو پھر خان صاحب نے جواب دیا کہ اقتدار میں آ کر ان لوگوں نے پیسہ بنایا سیاست میں زیادہ تر لوگ پیس پیسہ بنانے آتے ہیں تیس سال پہلے ان لوگوں کے اساسے کیا تھے اب ان کے اساسے کیا ہے اور اس کے علاوہ خان صاحب نے بتایا کہ پاکستان کی سیاست میں لوگ انٹر ہی اس لیے ہوتے ہیں سیاست کرتے ہی اس لیے کہ انہوں نے کرپشن کرنی ہوتے اور پیسہ بنانے ہوتا ہے بہت بڑا قسم کا ایک انکشاف کر دیا خان صاحب نے حالانکہ ہم تو کافی عرصے سے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی سیاست ہے ہی کرپ سیاست دان سیاست کرتے ہی کرپشن کے لیے ہے پاکستان میں کسی نے سیا میں آنا ہوں ظاہر سی بات تو اس کو کرسی چاہیے کرسی مل گی تو پاور پاور مل گیا تو ادارے اس کے نیچے اور اداروں کو کمزور کرے گا اور اس کو مزید کرپٹ کرے گا لوگوں کو بھی کھلائے گا اور خود بھی کھائے گا تو خان صاحب نے اس حوالے سے یہ جواب دیا اسی سوال کے جواب میں خان صاحب نے یہ کہہ دیا کہ نواز شریف اور یہ صفی اللہ زرداری ان کی کرپشن کے اوپر بی بی سی نے کتابیں لکھ دیئے ان کے اوپر ڈاکومنٹریز بن چکی ہے ان کا جو کرائم ہے یہ وائٹ کالور کرائم ہوتا ہے اس لیے ان لوگوں کو پکڑنا مشکل ہوتا ہے تو انڈریکلی خان صاحب نے کہہ دیا کہ ان لوگوں کے خلاف جو ہے ہمارے پاس کوئی اس طرح کے ثبوت فی الحال نہیں ہے لیکن اب آنا شروع ہو چکے ہیں اس لیے احتساب نہیں ہو پارا یعنی کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ نظام ہمارا کمزور ہے اور ساتھ ساتھ خان صاحب نے یہ بتایا کہ یہ لوگ بڑے بڑے وکیل کر لیتے ہیں ہمارے وکیل جو ہے وہ لاکھوں کے سیلری لیتے یہ کروڑوں روپیہ وکیل پر خرچ کرتے ہیں اس کے علاوہ جو انویسٹیگیٹف تفشیشی افسر ہوتے ہیں ان کو بھی یہ پیسہ کھلاتے اور تو اور نیب کے اندر بھی مسلم لیگ نون کے نواز شریف کے عاصف عزرداری کے لوگ بیٹھے ہوئے یہ ایک بہت بڑا انکشاب ہے کہ ابھی بھی اداروں کے اندر ان کے کرپٹ لوگ بیٹھے ہوئے ان کا پیسہ ادھر تک پہنچ رہا ہے کون پہنچا رہا ہے کیسے پہنچا رہا ہے یہ خان صاحب نے ابھی تک نہیں بتایا پھر خان صاحب سے سوال کیا گیا کہ ریک دوری نہیں ہوتی میں ان لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا ان لوگوں کو تنگ کروں گا جیلو میں ڈالوں گا بار بار ڈالوں گا جو مرضی یہ کر لے میں نے ان کو ایسے این اور ان دورا مفت میں این اور میں کبھی نہیں دوں گا جس طرح مشرف نے دیا جس طرح نواز شریف نے ی azر داری زردہ حریف کو دیا تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا جب تک یہ پیسے نہیں دیں گے میں ان کو جیل میں ڈالوں گا ساتھ ہی خان صاحب نے کہا کہ اب آہستہ آہستہ میرے پاس ان کے خلاف بہت سارے ثبوت اکٹے ہو رہے ہیں تو اس کی بنیاد پر میں بھی ان کو پکڑوں گا اور تب تک پکڑوں گا تب تک ان کا پیچھا کروں گا تب تک ان کی چیخیں نکالوں گا جب تک یہ لوگ مجھے پیسہ نہیں دیں گا کیونکہ میری ان سے کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے پیسہ دیں گے قومی خزانے میں جائیں گے تو ہی میں ان کی جان چھٹ پائے گی اس کے سوا یہ جو مرضی کر لے میری کرسی چاہتی ہے تو چلی جائے میں وزیراعظم کے عہدے سے ہٹتا ہوں تو ہٹ جاؤں گا لیکن میں ان کو این آر او نہیں دوں گا پھر سوال کیا گیا ملک ریاس کے حوالے سے ایک بہت بڑا سوال تھا زبردست قسم کا سوال تھا پاکستان کی تاریخ میں آج تک ملک ریاس کے حوالے سے کوئی اس طرح کی بات نہیں کر سکتا لیکن ایکر عمران خان اور جینن کی انتظامیہ کو سلام ہے کہ اتنا زبردست قسم کا سوال انہیں ملک ریاس کے حوالے سے اس کو میڈیا کا ڈاؤن یا ابو سمجھا جاتا ہے کیونکہ سارے اینکر سارے چینل اس کے اپنے ہی ہیں تو ملک ریاس کے حوالے سے بات چیت ہوئی وہ جو ساڑھے چار سو ارب روپے کا جو معاملہ ہوا تھا لنڈن کے اندر ان کے جو پراپرٹی تھی وہ پیسہ پاکستان آیا پھر سپریم کورٹ نے ان کو جرمانہ کر دیا ساڑھے چار سو ارب انہوں نے خزانے سپریم کورٹ میں جمع کر دیا تو اس حوالے سے خان صاحب نے کہا کہ عمران خان نے ان سے پوچھا انکر عمران خان نے کہ کیا یہ ملک ریاس جو ہے اس کے لئے نظام الگ ہے تو ان پر خان صاحب نے جواب دیا وزیراعظم صاحب نے جواب دیا کہ نہیں دیکھیں آپ ملک ریاس جو ہے وہ تو ان سے بہت اچھا ہے کیونکہ اس نے ہمیں پیسے دے دیئے اور اس کے ہم نے جان چھوڑ دی تو یہی فارمولا ہم نواز شریف اور عصف علی صدادی کے لئے رکھتے ہیں کہ اگر وہ پیسہ دیں گے ملک ریاس کی طرح پلی بارگیننگ کریں گے تو ہی ان کی جان چھوڑ سکے گی تو ملک ریاس جو بھی کر رہے ہیں جیسا بھی کر رہے ہیں بس پیسہ دے پھر جان چھوڑا لے یہ بات اس میں کلیر ہو چکی ہے نواز شریف غدار ہے یا نہیں اس سے متعلق خان صاحب نے کہا کہ ہم عدالت میں نہیں جا سکتے انکر بار بار کر رہے ہیں کہہ رہے تھے کہ آپ کوئی فائی آر کوئی قانونی کاروائی کیوں نہیں کر رہے ہیں اس کے خلاف تو خان صاحب نے اشارہ دیا کہ قانونی کاروائی جو ہے عدالت کے اندر ہمارے لئے پروف کرنا مشکل ہو جائے گا لیکن نواز شریف اور نونلی کی جو باتیں وہ انڈیا کے مفاد میں ہیں مودی بھی یہی چاہتا ہے جو نواز شریف چاہتا ہے اور مودی یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر وزیرعظم نواز شریف ہو عمران خان نہ ہو اس طرح سے لگتا ہے تمام لوگوں کو پتا چل چکا یہ غدار ہے اس طرح ایاد صادق کے بیان پر وزیرعظم نے بات کیا کہ دیکھیں ان کا بیان بھی ڈریکٹلی فوج کے خلاف تھا اور یہ فوج کو توڑنا چاہتے فوج کے اندر بغاوت چاہتے ایک بہت بڑی بات کر دی خان صاحب نے کہ نواز شریف چاہتا ہے کہ فوج جو ہے وہ اپنے افسران کے ساتھ تو ہے وہ بغاوت کرے لڑے ان کے ساتھ ایک اور بات ایکانومی کے حوالے سے کی خان صاحب نے کہ مجھے اس وقت بہت تکلیف ہوئی کہ جب پاکستان کی میں وزیرعظم بنا اور اس وقت خزانے خالی تھے اور مجھے آئی ایم اف کے فاس جانا پڑا میں نے وہاں پر جا کر ہاتھ پھیلائے مجھے بھیک مانگنی پڑی اس ملک کے لیے جو میرے لیے بہت ہی افسوسناک قسم کا لمحہ تھا اور میں اس کو کبھی نہیں بھول سکتا کیونکہ میں نے اپنے والد سے کبھی پیسے نہیں مانگے میری والدہ مجھے پیسے دیتی تھی اور اٹھارہ سال کی عمر کے بعد جو ہے میں پروفیشنل کرکٹر بن گیا اور میں نے پیسے کمانا شروع کر دیے اور خان صاحب نے ساتھ یہ بھی کہا کہ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب ہم دوسرے ممالک کو کرزہ دیا کریں گے تو یہ کچھ باتیں تھی پہلے حصے کے انٹریو انٹریو کے پہلے حصے میں باقی اگر اس پر رسپونس آتا ہے آپ لوگ کا تو انٹریو کا دوسرا حصہ بھی آپ لوگ کے سامنے ضرور رکھیں گے بارال انٹریو زبردست تھا بہت اچھے سوالات تھے کوئی فرنڈلی انٹریو نہیں تھا جس طرح کہا جاتا ہے کہ خان صاحب اکثر اپنے فرنڈلی انٹریو کرواتے تو یہ فرنڈلی انٹریو ہرگز نہیں تھا سخت ترین سوالات تھے اور بہت اہم ترین سوالات کیے گئے امید کرتا ہوں جو انفرمیشن آپ کو پسند آئی ہوں گی پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائند آباد